اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حلالے کا حکم اور دوسرے سے نکاح کرنے کا حکم یہ عورت کے لئے کوئی زلت کی بات نہیں ہے کیونکہ عورت تو پہلے بھی نکاح میں تھی اور اب نکاح کرے گی تو اب بھی نکاح میں رہے گی اس نے تو حلال لاستہ اختیار کیا ہے نکاح اور بہت ممکن ہے کہ وہ پہلا شوہر جو ناقدرہ تھا جس نے اس عورت کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھا اور ایک دو نہیں بلکہ تین طلاقے دے دی اس ناقدر شوہر کے مقابلے میں جو دوسرا نکاح ہو اور اس میں جو نکاح کرنے والا شخص ہو وہ اس عورت کے لئے بہتر ثابت ہو اور عورت کی زندگی جو اجیرن ہو رہی تھی وہ اب بہترین انداز میں گزرنے لگے بہت اس کا امکان ہے تو عورت کے لئے اس میں نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی ذلت کی بات ہے نہ کوئی شریعت یا عرف کے خلاب بات ہے کیونکہ وہ تو منکوہ پہلے بھی تھی منکوہ اب بھی ہے اصل میں اس حکم میں جو سزا ہے وہ اس شوہر کے لئے ہے جس نے تین طلاقے دے دی کہ اب اس کی یہ بیوی جب تک کہ دوسرے کے پاس نہ جائے اس پہلے کے پاس لوٹ کر کے نہیں آئے گی اس کی تنبیہ اور اس کے لئے ایک سزا کے طور پر یہ حکم متعین کیا گیا ہے بشرت ہے کہ وہ شوہر باغیرت ہو اس کو احساس ہو اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ تین طلاق تک تحدید کا معاملہ دراصل عورتوں کے اوپر جو مظالم پیش آتے تھے ان مظالم کو ہٹانے کے لئے سلسلے کو ختم کرنے کے لئے یہ تحدید قرآن پاک میں کی گئی ہے